بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ پارٹسمنٹ چکے نئے ہیں تو بیسیک ایم یہ ہے کہ آپ کو ایک اویرمیس دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عام فہم انداز سے اور بلکل ایک آسان الفاظ میں آپ کو ان ٹاپکس کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے ہمارے پچھلے ویبینارز وہ سارے سارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویبینار بھی ریکارڈٹ ہوگا اور اس سے اس کو آپ آفٹر دے ویبینار بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا پیر سے میرے ایک کوسچن ہے سامنے آپ کو کنٹرول یور مائنڈ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک دماغ کا ایمیج بنا ہوا ہے برین کا اور اس کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کا مقصد ہے یہ بٹن کیوں نظر آ رہا ہے یہ جیٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں اپنے کامنٹس دیں کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے یہ بول کے بھی بتا سکتے ہیں مائک کا انمیوٹ کر کے یس آر نو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ یہ بیسکلی جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے یا جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے یہ دیکھیں ایک بٹن لگا ہوا ہے یعنی جب آپ اس کو یس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نو بھی کر سکتے ہیں تو بیسک ایم اس ایمیج کا یہ تھا کہ آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عمومن ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں ایک کام شروع کیا آپ کے دماغ میں دوسرا ذہن میں آئیڈیا آیا وہ چھوڑ دیا آپ دوسرے کی طرف چلے گے دوسرا بھی پورا کیا یعنی دیسرے کی طرف چلے گے تو ان کو ہم کہتے ہیں سکیٹرڈ تھوٹس ٹھیک ہے نا سکیٹرڈ میں یہاں پہ لکھتے تھا ہوں سکیٹرڈ تھوٹس ٹھیک ہے اور یہ سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جس کی وجہ سے ہم کام پہ توجہ نہیں دے سکتے تو سکیٹرڈ تھوٹس آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کیا ہوتی ہیں سکیٹر تھوٹس کیا ہیں سکیٹر تھوٹس سکیٹر تھوٹس ہوتی سکیٹر تھوٹس پہنے کے اینے سکیٹر تھوٹس ہوتی نہیں اور سکیٹر تھوٹس سکیٹر تھوٹس نا سکیٹر تھوٹس کمی ٹھیک ہے آپ کا فوکس ٹاسک نہیں ہوتا سکتے پہنے آپ نے بدلنا ہے یعنی ہم نے اس چیز کو بدلنا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اس کو ٹائم پیسٹ لیں ٹھیک ہے آپ اس کو فوری طور پہ یہ کام ہے جس منٹ میں کرنا ہے یہ کام میں نے آدھے گھنٹے میں کرنا ہے اس کو میں نے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگانا اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام آپ کر رہے ہیں سادہ کام آپ نے اپنے روم کی صفائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو روم کی صفائی کیا کرنی ہے آپ نے بتانا ہے کہ میں نے پندرہ منٹ کے اندر اندر اپنے کمرے کی صفائی کر لینی ہے اب ان پندرہ منٹ کے دوران آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہماری جو شخصیت ہوتی ہے دماغ اگرچہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے لیکن دماغ ہمارے سے الگ بھی ہے کیسے سپوز میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ دسکشن ہے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج موسم کیسا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے دماغ نے اندر سے جواب دیا ہے کہ کیسا موسم ہے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میرا دن کیسا گزر ہے ٹھیک ہے فورا جواب آیا ہے کل مجھے کیا وائس نہیں آرہی چیک کریں اپنا شاہین آسم نو سر ان کی طرف کوئی نائٹ کا ایشو ہوگا آواز تو ٹھیک ہے چلیں اپنے نیٹ کنیکشن چیک کر لیجئے تو ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ یہ پوچھیں کہ اگلے سال ابھی یہ آج جو بیستاری ہے باروہ مہینہ دوزار بائیس ہے تو چوبیس بارہ دوزار تیئس کو کیا ہوگا یا میں کہاں پر ہوں گا تو فورا آپ کا دماغ اندر سے جواب دے رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ اپنے مائنڈ کو اپنے ذہن کو کس طرح ہم نے کنٹرول میں کرنا ہے تو کچھ ٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ریزنز بتاؤں گا اور جیسا کہ ایک ہمارے پارٹسپینٹ ہیں انہوں نے بھی پریزنٹ کرنا ہے آپ لوگوں سے بھی آئیڈیاز لوں گا آپ کے ایکسپیریئنسز وہ ہم شیئر کریں گے یہاں پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو یہاں پہ پروائیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کھل گے آپ بات کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اصلاح کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے یہ ریزن ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے مثلا ہلکی سی تو یہ کاریلی سارے میوٹ کر لیں اچھا اوکے لیاکت علیہ حان ریزہ ہینڈ لیاکت علیہ حان آپ نے مجھ پوچھنا ہے ہینڈ ریز ہے آپ کا یہ بھی غلطی سے ہوا ہوگا چلیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوجکلی سوچنا ہوتا ہے یعنی آپ کے اگر بیہیوئر میں کوئی چینج آ رہی ہے سپوز آپ بڑی اچھی متوازن ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے کام بھی بڑا فوکس آپ کا چل رہا تھا لیکن کچھ تینوں سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے یا مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے اب وہ کیسے حل ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ریزن تلاش کرنی ہے اگر آپ کا کام اگر آپ کا دماغ یا اگر آپ کا دھیان یا آپ کی توجہ کسی کام میں نہیں لگ رہی تو سب سے پہلے جو ریزن ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کسی بھی نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی ٹھیک ہے اب ہمیشہ ہر جس کو یہ نہ سوچا کریں کہ جی میں ٹینشن میں ہوں فلان نے مجھے یہ بات کہہ دیا اس جیسے میرا موٹ خراب ہے ٹھیک ہے فلان وجہ سے یہ ریزن ہے ایک بڑی ریزن وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں کسی نہ کسی خراب کی کمی ہوتی ہے جیسے آج کل سردی ہیں عام طور پر پانی ہم کم پیتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے وہ سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے کہ جس کے وجہ سے آپ کا بیہیوئر بھی چینج ہوتا ہے یعنی فیزیکلی آپ فیٹ نہیں ہوتے تو دیٹس دا ریزن کہ آپ باقی بھی کسی کام پر توجہ نہیں دے سکتے اسی لئے صحت کو ہزار نمت کسی وجہ سے کہا گیا ہے اور جو ویلتھ اور ہیلتھ کا کمپیریزن ہم کرتے ہیں تو ہمیشہ ہیلتھ کو ویٹیج دیتے ہیں وجہ ہی ہے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے ٹھیک ہے صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی کام آپ ڈھنگ سے نہیں کر سکیں گے ہر چیز ہونے کے باوجود وہ آپ کے لئے یوز لیس ہے تو سب سے پہلا جو آپ نے ریزن جس پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ اس پہ کرنا ہے کہ کیا آپ صحت مند ہیں کیا آپ کی غزائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب اگر تو آپ کی غزائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اب اگر ریزن کیا ہو سکتی ہے اگلی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس آپ شوگر کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور اس کے وجہ سے جو بیٹیریل گروتھ ہوتا ہے تو وہ ہمارے مائنڈ میں عام طور پہ اس کے وجہ سے ہمارے مائنڈ پہ آسان لفظوں میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو بلکل ایک آسان لفظوں میں بات کروں ہم کا کوئی ٹرمز یا یہی چیزیں ہم استعمال نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے دماغ پہ ایک دھونسی چھا جاتی ہے یعنی ہم اچھے طریقے سے اس چیز کو پرسیو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ریزن بن دی ہے پھر تیسری جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ٹھیک ہے چھے سے آٹھ کھنٹے پرسکون نیند دیکھیں میں نے لفظ استعمال کیا ہے پرسکون نیند تو پرسکون نیند سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کے مائن میں کوئی اور چیز نہ ہو ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے مائن میں کوئی بھی چیز نہ ہو تو یعنی کوئی موبائل کی دسٹرکشن نہیں ہے کسی ادھر گیجٹ کی دسٹرکشن نہیں ہے آپ برکل پرسکون نیند سو رہے ہیں چھے سے آٹھ کھنٹے تو اسے بھی آپ کے موڈ میں واضح طور پر فرق پڑے گا ٹھیک ہے پھر اگلی ریزن جو پچھلی سے ملتی چلتی ہے یعنی خوراک کی کمی سے کہ آپ کی ڈائٹ پروپر نہیں ہے ٹھیک ہے کھا رہے ہیں بے ہنگم کھا رہے ہیں میگا ترین کھا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں آپ کی باڈی کی وہ پوری نہیں ہو رہے ہیں اور نیکسٹ جو ریزن ہے وہ ہے آپ کا گرونک سٹریس ٹھیک ہے سٹریس ہر بندہ اس وقت سٹریس میں ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس چیز کو سمجھا کریں جی پتہ نہیں سٹریس آگیا تو یہ شاید میرے ساتھ کوئی انہونی ہو رہی ہے it's normal ٹھیک ہے وقتی طور پر سٹریس گھنٹے دو گھنٹے کے لیے ایک دن دو دن کے لیے ہوتے ہیں یہ normal ہے لیکن اسی چیز کو اگر آپ نے سر پہ سوار کر لیے مسلسل اسے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہ مسلسل آپ کے لیے ایک عذیت کا باعث ہوگا اور آپ کوئی بھی کام طریقے سے نہیں کر سکیں گے یہاں تک yes میری آواز اب سب کو آ رہی ہے yes لیکت ہیں ہاں پہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے کومنٹس yes sir there's great کوئی اور پوائنٹ آبیٹ کرنا چاہیں کوئی question پوچھنا چاہیں تو you are most welcome یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اور میں نے چند پوائنٹس آپ کو یہاں پہ دیئے ہیں انشاءاللہ باقی بھی next webinar اگر ہوا تو i'll try کے مزید اس کو explore کیا جائے چلیں اب یہ تو کچھ میں نے آپ کو reasons بتا دی اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کو روکنا کیسے ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ شروع میں میں نے آپ کو بات بتائیں کہ جب بھی آپ کو اپنے behavior میں کوئی change feel ہو رہا ہے تو اس کو illogically deal نہ کریں اس کو کیا کریں properly اس کو manage کریں اس کی reason تلاش کریں ایک logical way سے سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ساری جو reasons ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب آج آتا ہے بڑا بہترین topic ہے وہ یہ ہے کہ ان سے جان کیسے چھوڑائیں ہم اپنی thoughts سے جان کیسے چھوڑائیں چھوڑانا چاہتے ہیں آپ سب sure good that's great تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب آپ نے اپنے present پر focus کرنا ہے ٹھیک ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر focus کرنا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے assignment تیار کرنی ہے تو focus اس وقت assignment پر ہونا چاہیے اب اس پہ نہیں ہے کہ کل جی انویسٹی میں میں نے assignment جمع کروانی ہے پتہ نہیں اس کی valuation کیسے ہوگی میرے جو lecturer ہیں وہ پتہ نہیں اس کو accept کریں گے یا نہیں کریں گے پھر اگلے سال ہو جو مجھے degree ملنی ہے پھر میرا GPA کیا آئے گا no assignment کرنی ہے اپنے دماغ کو task نے کہ بے ہی آپ نے یہ کام ایک گھنٹے میں مکمل کرنا ہے بس اب ایک گھنٹے کے دوران yes power of now good تو اب اس میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی پر focus کرنا ہے اس دوران کوئی ادھر ادھر کی thought نہیں ہے اس دوران اگر کوئی ضروری کام بھی یاد آ جاتا ہے تو اللہ کے پیپر رکھیں pencil رکھیں اس پر لکھ لیں کہ یہ کام انہیں اس کام کے بات کرنا ہے ٹھیک ہے concentration کے ساتھ good اگلی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے option کے بارے میں سوچیں یعنی کوئی بھی ایک option آپ کے ذہب میں کوئی مازی تلخ مازی آپ کے mind میں ہے کوئی bad experience آپ کے mind میں ہے وہ آپ کے mind میں آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو وقتی طور پر ہٹا دیں یعنی اپنے دماغ کو distract کریں کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں تو یہاں پہ اگین جو پچھلے بھی webinars میں بات ہو چکی ہے کہ اکثر اوقات لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی مازی کو بھول جاؤ ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا اس کو ایسے صاف کر دو جیسے white board کو صاف جی it is difficult نہیں یہ ناممکن ہے ٹھیک ہے نا یہ ناممکن ہے مثلا وہ پاگل ہے جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی مازی کو بھول جاؤ ٹھیک ہے نا یہ ناممکن بات ہے اور یہ عموماً ہمارے معاشرے میں ہیں یعنی اکثر اوقات ایسے لوگ وہ کیا کہتے ہیں جی وآلیکم السلام راسبہ بسری چلیں تو اس میں سے یہ ہے کہ یہ ناممکن چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے یہ کوئی کہہ رہے کہ مازی کو بھول جاؤ it means وہ ٹوٹلی آپ کو ایک غلط مشبرہ دی رہے کوئی بھی sensible بندہ یہ جس کا دماغ کام کر رہے وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مازی کو بھول جاؤ اور مازی تمہیں کبھی یاد نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ مرتے دم تک یہ پلیز مائک میوٹ کر لیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسی یاد آئی ہے کوئی بھی ایسے حیالات ہیں جو پرانے تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے اپنے مائنڈ کو اور کوئی اور چیز اس کو آپ نے سوچنا شروع کر دیں گے اگلی ایک بڑی آسان سی ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لمبے لمبے سانس لینے یعنی ناک سے سانس لیں مو سے جو سانس ہے وہ باہر نکالیں تو یہ بھی آپ کو ایک ریلیکسنگ ایفیکٹ آپ پر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک آسان طریقہ اور یہ بڑا آسان ہے مثلا جیسے چانہ کس نے کوئی بات آپ سے کہہ دی آپ جی جی ویڈیٹیشن بھی اسے میں آ جاتی ہے تو آپ اس میں اچانو غصے میں آ گئے تو اس کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے چونکہ بیسیکلی آپ کے جسم میں اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جب آپ سانس لیتے ہیں تو پورے جسم میں اکسیجن وہ آپ کو ملتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ اس کو بہتر طور پر سیچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں تو اگلا پوائنٹ اصد صاحب نے کہا ہے میڈیٹیشن اور یہ میرا بھی اگلا پوائنٹ ہے تو یہ جو آپ کو نماز پڑھائی جاتی ہے پانچ وقت کے نماز پڑھیں یہی میڈیٹیشن ہے یعنی اگر آپ پانچ وقت بقائی سے نماز پڑھ لیں تو بہت حد تک آپ کی ٹینشن آپ کی پریشانی کم ہو جاتی ہے میں نے لفظ یوز کیا ہے کم ہو جاتی ہے ختم نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے مسکنسپشن ہے کہ اگر کوئی ٹینشن کا ذکر کرے ہم اس کو کہتے ہیں اچھا تم نماز پڑھو تم یہ پڑھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نماز پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت ان سے آپ کی یعنی یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور جو تلاوت قرآن کر رہا ہے وہ ٹینشن میں نہیں ہوگا یا اس کی زندگی بڑی پرسکون ہے دیکھیں پرسکون صرف جنت وہ جنت کی زندگی ہے دنیا کیا یہ آزمائش کی جگہ ہے یعنی یہاں پہ پیغمبر ان پہ بھی آزمائشیں آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات تو ایبا اگر آپ پڑھیں تو ساری زندگی آپ کی آزمائشوں میں گزر ہی ہے تو اس لیے نماز سے ذکر سے قرآن سے اب یہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہم کو بڑے پرسکون لگ رہے ہوتے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی طوفان کا مقابلہ نہیں کر رہے یا وہ کسی مشکل سے نہیں گزر رہے وجہ یہ ہوتی ہے شہزا صاحب وائز تو ٹھیک ہے باقی صاحب پارٹیسمنٹ کو تو آ رہی ہے میں بھی دیری سامنیٹ شو ایٹیورنٹ تو برہر اب اس میں چلیں اچھا تو اس لیے آپ نے کہہ کرتا ہے کہ نماز ذکر اچھے کام یہ بھی سارے آپ لیے ضرور ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح اچھے کاموں سے اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اب نماز میں دیکھیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کی حفاظت کریں جب آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ آپ کہتے ہیں تو آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی سراؤننگ سے اپنے آپ کو کاٹ لینا ہے اور اللہ کے ساتھ جوڑ جانا ہے اب یہ کیا ہے بسکلی یہی میڈیٹیشن ہے یعنی میڈیٹیشن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور سکون انداز سے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ڈیپ سانس لیتے ہیں گہرا سانس لیتے ہیں باہر نکالتے ہیں پھر امیجن کرتے ہیں کہ آپ اس کو گائیڈیڈ میڈیٹیشن کہتے ہیں اور یہ نیٹ سے آپ سرچ کر سکتے ہیں جی یو آئی ڈی ایڈی گائیڈ میڈی ٹیشن تو وہاں پر ڈیفرنٹ ٹیکنیکس آر دیا کہ آپ گائیڈیڈ میڈیٹیشن کر پر سرچ کریں گے تو وہ آپ کو ٹیکنیک سامنے نظر آ جائیں گی تو یہ نماز اور یہ ذکر یہ چیزیں بھی ضروری ہیں پھر اگری بات یہ ہے کہ جب آپ جب آپ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیپریس ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ پھٹ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اندر ایک جذبات کو طوفان ہوتا ہے یعنی آسان لفظ میں آپ کہتے ہیں کہ یا اپنا سر پھوڑوں یا اکسی اور کا سر پھوڑوں تو اس طرح کی سیچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیسٹریکشن لینی ہے یعنی کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جو خطرناک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے ایموشنز کو وہ آؤٹلیٹ بھی دے دیں اب وہ کیسے ہوگا تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کلرز کریں ٹھیک ہے کلرننگ شروع کر دیں اب آپ کہیں گے سر ہم تو بڑے بڑے ہم نے کیا کرنا بچوں کی طرح کلر پینسل پکڑ کے نہیں ٹھیک ہے آپ بھی بچے ہیں جب کلرز پکڑیں گے رنگ کریں گے سینریز بنائیں گے ٹھیک ہے ڈیفرینٹ آپ نہیں تو لیپٹ آپ پہ پینٹ بریش پکڑیں اسے کر لیں کہ انوا بہت اچھا ساوٹ ویر ہے جس کی پہلے بھی آپ نے بات کی تھی ایپ ہے ساوٹ ویر ہے اس کو آپ یوز کر کے پینٹنگ کریں کارڈز بنائیں گریٹنگ کارڈز بنائیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلی چیز ہے پھر اگری چیز ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جگہ تو گارڈنگ کریں پودے رکھیں ان کو دیکھیں کونسا پودا لگایا ہے کس پہ پھول آ رہا ہے کس کی کیسی کیور ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کی سٹریس کے لیے اور ایک فوکسٹ کام کے لیے یہ بھی ضروری ہے پالتو جانور گھر میں رکھیں پیٹ اینیملز رکھیں کیونکہ پیروٹس ہوگے اسی طرح کبوتر آپ رکھ سکتے ہیں ملی پال کوئی بھی اینیملز یعنی جو آپ کو جن پہ آپ توجہ دیں تو یہ سارے ایسے ضروری ہیں کہ ان سے آہستہ آہستہ آپ کا یہ ایشوز حل ہو جائیں گے پھر آپ کیا جاتی ہے اکسر سائز تو اکسر سائز کریں اکسر سائز نیند نہیں آتی تو اس کا آساندری کہیے کہ آپ اکسر سائز کریں تاکہ رات کو آپ کو تھکن ہو فوراں سے آپ سوچیں ٹھیک ہے اور آخری جو پوائنٹ جس کو میں کر کے یہاں پہ اس کو انڈ کر کے پھر میں آپ سے ڈسکیشن کروں گا آپ کے مائن میں کوئی کوسشن ہوا اس کو میں ریپلائی کروں گا انشاءاللہ تو اب اس میں یہ کرنا ہے تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے ہماری سٹریس کی ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ ریزن یہ اس سٹریس کی کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی جب نیند پوری نہیں ہوتی تو لازمی بات ہے کہ آپ کے جسم میں مینٹیننس نہیں ہوتی ٹھیک ہے گاڑی کھریتے ہیں تو اس کی کرتے ہیں سروس کرواتے ہیں وہ ضروری ہے ٹھیک ہے ہر مہینے بعد دو مہینے بعد کوئی سی بھی مچھین تو اس کی سروس ضروری ہے تو اسی طرح یہ ہماری سروس ہو رہی ہوتی ہے اللہ اللہ کا نسام میں ہمارا جسم پور کام شروع کر دیتا یہ نیٹ پہ پڑھ سارے سارے پوائنٹ سیٹ کریں جی آرہی ہے سار چلیں دیتا اچھا اب نیکس جو چیز ہوتی ہے جیسے رات کو اکثر اوقات ہمیں خیالات مثلا رات کو نین نہیں آرہی اچانک آپ بڑی اچھی گہری نیند آرہی تھی لیکن اچانک کیا ہوا کہ پرانے یاد آئی آپ کی نیند ایک دام سے اڑ گئی اب اس کو کیسے حل کریں اس کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہے سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ اپنے مائنٹ کو کوئی کام دیں کوئی کام دیں یہ اسلام میں جو چیز ہمیں بتائی گی ہے وہ بڑی لوجیکل ہے اللہ تعالی نے لازم بات ہے اللہ وہ ہمیں بنانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور اللہ تعالی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے لئے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے ٹھیک ہے دیکھیں رات کو سونے سے پہلے باقاعدہ ذکر اذکار دعائیں اسی طرح آپ کو مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں کہ رات کو پڑھ کے سویں تو بیسکل اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک آپ کا ٹاسک ہو ٹھیک ہے کہ رات کو کیا کرنا ہے میرے جناب سورہ واقعہ بھی پڑھنی ہے سورہ ملک بھی پڑھنی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے پھر دروش شریف پڑھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ کو ایک ٹاسک دے دی ہے ٹھیک ہے جیسے بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہم کہتے ہیں ان کو کسی ایکٹیویٹی میں لگا دو ٹھیک ہے کوئی ان کا حوالے کام کر دو کسی گیم میں لگا دو تو یہ دماغ بھی بچہ ہی ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کو پروپرلی انگیج نہیں کریں گے یہ بہت شرارت کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرتا ہے کہ اس کو پروپرلی کسی کام پر لگا دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی نا کوئی سوتے ہو کہ جب آپ ٹاسک حوالے کر دیں دماغ کے اور دماغ دیکھنے سوتے ہوئے کیا ہے کہ آپ اس کو ٹاسک دیں گے اور اس طریقے سے آپ بہتر طور پہ یعنی ان اپنی خیالات سے اپنی سکیٹر تھوٹ سے بہتر طور پہ لڑ سکتے ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ سونے کے بعد ہم کل کی سوچتے ہیں سر جی جی اچھا تو بیسی کیم اس میں یہ میرے ذہن میں آئیں گی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں ان کو روک سکوں تو یہ ہے نا اگر ان کو روکنے کی کوشش کریں گے یہ اور شدد کے ساتھ باہر آئیں گے جب آپ اکسیپٹ کر لیں گے تو یہ آپ کے لئے آسام ہو جائے گا بلکہ ایک ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو زبان پہلائیں تو ہماری زبان بھی چل جائے ٹھیک ہے تو اب اس میں سے یہ تو پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام بات ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ان خیالات کو آپ جھٹک دیا کریں ٹھیک ہے اب یہ نے فرمایا نہیں نہیں تم یہ خیال نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کہ یہ سائی پیغمبر اسلام اور خاتم النبیین لاخو کرون و درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ذات پر تو آپ نے ہر چیز کا حل بتایا ہے ٹھیک ہے دین فطرت اسلام کو اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ فطرت کا انکار نہیں کرتا ٹھیک اب یہ دیکھیں اگر ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی تمہیں negative thoughts آنی ہی نہیں چاہیئے تو یہ possible ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا حل بتایا ہے تو چلیں جی میں یہاں پہ ہی اس کو conclude کرتا ہوں کچھ participants نے layer join کیا تھا تو میں ان کو revise کروا دیتا ہوں basic aim was control your mind منتشر خیالات پر کیسے کابو پائیں تو منتشر خیالات کیا ہیں کہ ایک آپ کام کر رہے ہیں دوسری سوچ آئی تیسری سوچ اور آپ اسی بھی چیز پہ فوکس نہیں کر سکے ٹھیک سوچتا ہر بند ہے لیکن جو کامیاب بند ہے وہ فوکس اس کی thought ہوگی یعنی وہ کسی مسئلے پہ کسی بھی آگے اپنے کسی نہ کسی مشن پہ وہ سوچ رہا ہوگا اور عام انسان کے اگر وہ کبھی یہ سوچے گا نتیجہ کے آگست سی سوائے تینشن کے کچھ ہاتھ نہیں رائے گا تو ریزنز میں نے آپ بتائیں سب سے پہلے خورا کی کمی اسی طرح ہے کہ آپ پرابر بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے اسی طرح نید آپ کی پوری نہیں ہو رہی آپ سٹریس میں چلے گئے ایک چیز کے پیچھے پڑے ہوئے سٹریس میں پڑے ہوئے تو یہ اس کے کچھ ریزنز تھیں اب اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ موجودہ وقت یعنی پیزن پر فوکس کریں دوسری آپشن پر غور کریں لمبی سانس لیں نماز کو اپنا معمول بنائیں ذکر کریں اچھے کام کریں شاہین آپ نے شیئر کرنی تھے کچھ بات ہیں تو میں ابھی شاہین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے شیئر کرنی ہو کریں اس کے بعد میں باقی پارٹسیمنٹ سے بھی آپ کے questions لے لیتا ہوں جی شاہین آسم آپ یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم جی جی ورحم اسلام مجھے یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے ملس پیٹس نے جو کچھ بھی باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ بلکل ہمارے لیے جو پولو کرنے کے قابل ہیں تو جیسے ہم پولو کریں گے تو یقینا کہ ہماری زندگی میں کسی اچھی تبیلی آئے گی جیسے جیسے ہمارا ٹاپک تھا آج سب کہ ہم اپنے ذہن کو منتشر خیالات سے کیسے آزاد کرسکتے ہیں ہم اپنے منتشر خیالات جو ہیں ان پر کیسے کنٹرول کرسکتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آرہ ہوتی ہمارے 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 سیشہ نے ابھی بتائی ہیں یہ تو بیس ہی ہیں لیکن ان کے علاوہ ہمیں یہ بھی سوچ نہ چاہیے کہ جو لائف ہے وہ پانٹینیوز پروسس ہے تو جو کچھ بھی ہماری لائف میں ہو رہا ہے تو اگر کوئی ایسی چیز جو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو اور وہ ہو جاتی ہے تو ہم اس پر تینشن جو ہے اپنے اوپر سوار کھنے دیں کہ یہ کیوں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوا تو دیکھیں جب صبح ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ صبح نہیں ہونی چاہیے تھی شام ہوتی ہے تو بھی ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے وقت گزرتا جاتا ہے تو وقت تو گزرتا جاتا ہے اس طریقے سے ہماری لائف میں جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کسی بھی چیز کو ریورس نہیں کرتے ہمیں آگے کا سوچنا ہوگا کہ ہمیں اب نیکس چیپ کیا لینا ہے اگر صبح ہو گئی ہے تو ہمیں ناشتہ ریڈی کرنا ہوتا ہمیں پورے دن کی لیے تیار کرنا ہوتا اس طریقے سے لائف میں اگر کوئی ایسی چیز کے خلاف یا آپ چاہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ چاہیں کہ نہ ہو جیسے کہ کس پیپر میں فیل ہو نہ وغیرہ کوئی جوب نہ مل نہ جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہو اور آپ کو نہ مل جاتی ہم بہت اس پیجر سے پریشان ہو گئی تو یہ چیزیں بھی ہمارے ذہن میں منتشر خیالات کی وجہ بن جاتی تو جب یہ چھوٹی چھوٹی پریشان ہم اپنے ذہن میں لے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے کام کرنے کے لیے ہمیں جہاں پر کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی وہاں نہیں ہو رہے ہوتی تو اس کے لیے یہ میں کہنا چاہوں گی کہ آگے جو نیکس اس کے بار میں میں سوچ چاہیے تو ہمیں پھر اور بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے ٹھیک تو یہ ہی میرا مین پوائنٹ تھا کہ nothing is reversible تو کچھ بھی reversible نہیں ہے اور یہ بات کہ جو اگر ماضی میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو آپ اس کو بھلانا چاہ رہے ہو کوئی آپ سے کہہ دے کہ یا بھول جو تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنے لائف کو بزی رکھنا سیکھ لیں اور اپنے مائنڈ کو بزی رکھنا سیکھ لیں تو آپ بچ سکتے لیکن ایج کے ساتھ جیسے ہی کوئی انسان بڑھاپے کی اسٹیج میں جب آ جاتا ہے اور اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں چاہے اس کا ذہن کتنا بھی کمزور ہو لیکن جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی یاد آ جاتی ہیں لیکن ایسے نہیں کہ وہ اس کو سوچ اور یاد ہیں ایسا نہیں ہوتا وہ خود بخود اس کے جماعت میں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ میں اس کی کہہ رہی ہوں کہ مجھ خود کسی ایسے جو ہمارے بزرگ ہیں اس نے اپنی بچوں کی جو یادے ہیں وہ اپنے بڑھا پہ میں مجھ بیان کی کہ ہم جب دس سال کے تھے تو یہ تھا بلکل انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ کافی بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان پر رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی گلیوں میں نکل کر مارے لگاتے تھے کہ پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان تو یہ بن کے رہی پاکستان تو ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تھے یعنی کہ ایک ایٹی یورز کا کوئش اگر اس طرح سے کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مصرد یہ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کی جو یادیں ہیں وہ اس عمر میں خود بخود آگیا کی تو یہ کہ ہمیں بس اپنا پریزن پہ کنسنٹریشن رکھنا چاہیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے جی شاہین thank you very much and آپ نے بلکل ہی بلکل آسان طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے سارے کا سارا سپلین کیا ہے اس میں بنیادی طور پر یہی بات ہے نا کہ ہمارا جو دماغ ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور ابھی تک بھی ہم یعنی سائنٹیزٹ یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو ایکسپلور نہیں کر سکے تو اس وجہ سے یہ یعنی اس کو ہم نے ٹیکنیکلی بڑا ڈیل کرنا ہوتا ہے اور یہ اس وجہ سے جو میٹل ہیلس یہ اگر سو اسیت صاحب یو یو یعنی جی بیس سر اس میں میں تھوڑا سے ایڈ کروں گا میں نے ایک بک پڑی تھی ہاو ٹو سٹاپ ورئنگ اینڈ سٹاٹ لیونگ ڈال کرنگی کی ہے تو اس میں نے کچھ ٹیکنیکس ڈسکس کی ہے ایک تو اس نے یہ کہا انسان جو اپنے پریزنٹ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا انسان یا فیوچر کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اس کے جو خیالات ہوتے ہیں جو فیوچر کے متعلق خیالات آرہے ہوتے ہیں اس کے وجہ سے پریشان ہوتا ہے جو پریزنٹ ابھی گزر رہے اس پر فوکس نہیں ہوتا ہم زیادہ تار یہی کوشش حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے آگے انسان کے اور خواہش ہو جاتی ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے اب میں یہ چیز حاصل کر لوں گا تب میں خوش ہو جاؤ گا تو یہ چیز ہے ایک تو یہ انسان کو جو فیوچر کے بارے میں ہے اسی چیز کو واصف صاحب بھی بیان کرتے ہیں متعلق ان کی وجہ سے ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا اس میں کوئی اور بھی وجہات ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی خیالات ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے متعلق یا اس طرح کی جو پراغرس کے متعلق خیالات ہوتے ہیں وہ انسان کو زیادہ تر پریشان کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ چیزیں ہم نے یہ یہ ٹارگٹ اچی کر چکے ہیں ان کو ہم یاد نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم زیادہ تر پریشان رہتے ہیں یا ہماری خیالات ہیں وہ اگلے ٹارگٹ پہ چلے جاتے ہیں جو موجودہ ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سر اسی چیز کو روز آپ کی مرضی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی آپ کو ہرٹ نہیں کرتے یہ اکثر لوگ جو ہرٹ کرتے ہیں آپ کو آپ کا دل دکھاتے ہیں تو وہ اصل میں آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ جب اگر ایک بندہ کوئی ہمیں ہمارے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کی بات اور اس نے اگر ہمیں کچھ ایسا کہہ دی ہے اور جو کچھ ہم نے اس کی بات پہ اگر ہم نے دل کو دکھانا تو وہ ہماری مرضی ہے ہم چاہے تو اس کی بات کے اوپر مسکر آ دیں چاہے تو ہم اس کی بات کو سنی ان سنی کر دیں اس کے درمیان میں ایک فریڈم ہوتے جس کو ہم بول چکے ہوتے ہیں اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو ہم ایسے پیرنٹس ہوتے ہمیں اولاد کی پریشان ہوتے ہم نے بڑی میند کی لیکن انہوں نے ہمیں ریوارڈ نہیں دیا کہ ہمارا خیال نہیں کر رہے تو اس میں سب سے بڑی یعنی انسان کی عزت دیگنیٹی یہ اسی وقت دیا اسی طرح سان ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ بڑے قریبی کولیگز ہوتے ہیں آپ بڑا ان پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مشکل وقت میں یہ میرے کام آئیں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ پر کوئی مشکل وقت آیا تو اگر آپ ان سے ریکویسٹ آپ نے کی بھی تو آپ کو انکار کر دیتے ہیں اور سامنے بڑا قریبی بازی انکار کرتے ہیں اب سان ٹائمز مجبوریوں ہوتی ہیں ان کی لازمی بات ہے چونکہ ہر کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ آپ کو سپورٹ کر سکے گا تو اس لیے اور بعد میں بڑے ہو کے بھی ان کے یہ شکوی شکوی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے عام گھر میں بیٹھتے ہیں تو وہ پچھلی نسل کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کچھ سوچا ہوتا انہوں نے انویسٹ کی ہوتی یہ ہمارے عام گھروں کی بات ہے یہ جگہ جو آج آج کروڑ پہ مر لائے یا اتنے راکھ پہ مر لائے تو یہ اس وقت چاند سو روپے میں ملتی تھی لیکن انہوں نے نہیں سوچا اب یہ کیا ہے یہ ہم کسی اور رسپانسیبل ٹھیرار رہے ہیں اور یہ کوئی لوجیکل بات نہیں جب تک آپ اپنے آپ کو رسپانسیبل نہیں بنائیں گے آپ ہی حالت چینج نہیں ہوگی اور اسی طرح اگر ہم اپنے دماغ کے اندر آنے والے خیالات کا جائزہ لیں تو زیادہ تر خیالات ہمارے کسی دوسرے کی بارے میں ہی ہوتے ہیں اگر فلان میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو میں آج یہ ہوتا ٹھیک ہے تو اس وقت بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھ جی شکوے بس شکوے ہی ہمارے ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ادا کی ہے اس پہ اللہ کا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ مزید ادا کریں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اور کسی نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ چیٹ باکس میں یا بول کے آپ ایڈ کر سکتے دس پارٹس مارے پاس موجود ہیں جی شہزاد حان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی ہو گئے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی بات ہیں کی اور نماز کے وقت میں سمپل یہ کہنا چاہتا ہوں ترزمیشن کی طرف آنا چاہیے اس کا ترجمہ سیکھنا چاہیے نماز کا اس میں کسی کرنی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہو یہ چیزیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے ہم معاف کرنا سیکھیں اور اس پہ قرآن نے حل دیا سورہ باطرہ میں اللہ نے پانچ چیزیں گنوا دیئے کہ ان چیزوں سے میں ازماؤں گا تمہیں در سے پھوک سے مالوں کے ضائع سے جانوں کے ضائع سے پانچ چیزیں لانے گروہ دی ساتھ اس پہ بتا دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے جو ایک تسبیح ہے سر یہ تسبیح کی جائے جو نقصانات جو معاملات ہوئے ان کے والے سے تو صرف یہ وفات پہ نہیں ہر نقصان پہ پڑھنی چاہئے اللہ کی بتائی تسبیح اور اسی کے ساتھ حدیث میں چل یہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی تسبیح ہیں جو میں بہت بہت سکون دیتی اور حدیث میں عفض ذکر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ 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 بہترین ذکر ہے یہ دو تسبیح آپ صلی اللہ بتا رہے ہیں ایک قرآن بتا رہے ہیں ان کو میکسیمم کریں تو اسے بہت پڑھے گا اور معاف کرنا سیکھنا چاہیے کہ معاف کیا جائے اسے اچھے ورک پڑھیں گے ایک ٹائم بہت شارہ سار مزادہ ٹائم نہیں دھنا چاہرہ جزاکلہ سر انشاءاللہ نیکسٹ ویبینار میں میں کوشش کروں گا کہ میں مزید اپنا اس کو شارٹ کروں اور آپ موقع میں دوں گا بہرحال ہم نے بہت اچھی بات یہ جو پڑھا جاتا ہے تو خالی زبان سے نہیں پڑھنا دیکھیں اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف ہی لوڑ کے جانا ہے یہ پورا یعنی آپ نے کیا گیا کہ اپنی جتنی بھی پریشانی ہے جتنے بھی گامے وہ اللہ کے سبورت کر دی ہیں ہے ہی سب کچھ اللہ کو تو ہم کیوں اس پہ پریشان ہوں یا کیوں اس پہ ہم کہیں کہ یہ چیز ہم سے کیوں واپس لے لی گئی تو رات کو سونے کے وقت سب کو معاف کر سونے بلکل یہ سب سے بہترین چیز ہے اللہ باک کی رحمت ہوں آپ روڑاتی فیملی جزاد اللہ خیر چلیں جی سو تمام اٹس فیڈس آپ بہت شکریہ سلامت رہیں خوش کریں انشاءاللہ یہی آپ ڈوڑ بھی ہو جائے گا یوٹیوب چینل پہ وہاں سے آپ اس کو سن بھی سکتے شیئر بھی کریں ایک اچھی اویر میں سب لوگ کو دی جائیں تا کہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے ٹھیک ہے فی امان اللہ حافظ جزاکر سیر جزاکر سیر جزاکر سیر میں چھوٹی بات کرنے لگوں چھوٹی بات کرنے لگوں کہ سیر یہ پرگرم بہت اچھا شروع کیا بہت اچھا پرگرم شروع کیا اس حالے سے بہت شاندار اس کے بڑے فائدے اپس میں گپشہ بجتی اور ایک چیز روحانیت کے حالے سے جب کہنا میڈیٹیشن وہ بہت ضروری چیز ہے بہت ہی ضروری ہے سب اپراد جو پارسپینٹ ہمارے وہ بھی کریں اور دوسروں کو پنچھائیں میڈیٹیشن بہت شاندار عمال ہے بہت شکریہ جزاکر اللہ یہ جو ذکر ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلام